اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ویورز اسلام علیکم امید آپ سب خرید سے ہوں گے میں ڈاکٹر محمد عشد اوان اوان اومنپیتک سنٹر سے آپ سے مخاطب ہوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جیسا کہ مختلف پروگرام میں شگر کے حوالے سے کڈنی کے حوالے سے آپ کو اگائی فرام کر چکا ہوں آج میں آپ کو بلڈ پیشر کے بارے میں اور دل کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جس کے اوپر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پیشر اور دل کے امراض جو ہے وہ مزید نہیں بڑھے گا بلکہ آپ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ گوشت کی طرف چپناٹ والی چیزوں کی طرف زیادہ رجعان کر لیتے ہیں اور گوشت کو مکسیمم اپنی غذا بنا لیتے ہیں حالانکہ سیوت سب سے پہلے ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیوٹ ٹھیک ہو آپ کا دل ٹھیک ہو آپ کا بلڈ پیشر ٹھیک ہو تو اس کے لیے کچھ ضروری ادایتیں ہیں اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا دل اور بلڈ پیشر ان دونوں کا اپنے ساتھ گہرا تعلق ہے اگر آپ کے دل میں مسئلے ہوں گے اگر آپ کے دل میں کلارس ہوں گے اگر آپ کے دل کی شریانیں تنگ ہوں گی اگر آپ کا دل صحیح طریق سے کام نہیں کرے گا تو اٹومیٹیکلی آپ بلڈ پیشر کے مرض میں مقتلا ہو جائیں گے ان دونوں کا جو اپس میں تعلق ہے اس کا تعلق اتیاد کے ساتھ بھی ہے پریس کے ساتھ بھی ہے برزش کے ساتھ بھی ہے اور آپ کی سیوت مطابق کے ساتھ بھی ہے نشے کے ساتھ بھی ہے اگر آپ کوئی نشا کرتے ہیں سکڑو ٹوشی کرتے ہیں یا کوئی اور نشا کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے آپ کی بلڈ پیشر کے مرض میں اگر مقتلا ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے تو کوشش کریں سب سے پہلی کوشش تو آپ یہ کریں کہ یہ رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں کہ ایک سٹرانگ ڈیٹرمنیشن کر کے پختہ ارادہ کر کے سگرڈ نوشی سے پریس کر لیں اور اس سے توبہ کر لیں تو کم از کم ساری زندگی کے لیے آپ کا دل بھی مفہوظ ہو جائے گا اور جو بلڈ پیشر کے آپ کے نقصانات ہوتے ہیں اس سے بھی کافی حد تک آپ کے لیے بچت ممکن ہو جائے گی اس کے علاوہ چونکہ ہم لوگو واک کی طرف ایکسرسائز کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں چلنا پھرنا جو سب سے زیادہ کمزور ایکسرسائز ہے وہ پیادل چلنا ہوتا ہے واک کرنا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ نہار پیٹ کھانے سے پہلے جتنا بھی زیادہ ہو سکے تو آپ کوشش کریں کہ تیز تیز روزانہ آدھا گھنٹا جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں واک کرنا شروع کر دیں آپ کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سیوت مند رہتا ہے اور آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ بھی اس کو بھی جو بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے وہ نارمول حد تک آپ کے دماغ کو آپ کے جسم کے مختلف ٹیشوز کو مختلف کلیوں کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی بیماری جو ہے اس میں کافی حد تک نمائن جو ہے کمی آ جاتی ہے اس لیے واک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اگر آپ پراپر واک کریں گے دل کے علاوہ آپ کو ذہنی سکون ملے گا آپ کو خوشی محسوس ہوگی آپ کا جسم جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا آپ کے جسم کے جائنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کی کیڈنیز آپ کے دماغ آپ کی نیند اور آپ کی بہت سارے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کا وزن جو ہے وہ نہیں بڑے گا کلسٹرول لیول جو ہے وہ نارمل رہ گا جب کلسٹرول لیول ٹی جی وغیرہ ٹرائی گلس رائٹ جو ہے نارمل ہو جائیں گے تو اٹومیٹکلی آپ کے دل کی امراض آپ کی بلڈ پیشر کی امراض نہیں ہوں گے آپ کی نیند جب متوازن ہو جائے گی کام از کم چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے نیند بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے نیند کریں گے تو آپ کو ذہنی سکون ہوگا جب ذہنی سکون ہوگا تو آپ ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں ہوں گے جب ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں ہوں گے تو اٹومیٹکلی آپ کا بی پی جو ہے وہ بھی نارمل رہے گا تو لہٰذا وغیرہ کو اپنی زندگی کا سا بنا لیں لازمی آدھا گھنٹہ تیز دیز وغیرہ کرنی چاہیے کھانے کے بعد معمولی چیل کرنی چاہیے کھانے کے بعد جات رکھیں کبھی بھی تیز وغیرہ نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ بلڈ پیشور اور دل کے مریضوں کے لیے چکناٹ والی چیزیں گوشت والی چیزیں بلکل استعمال نہیں کرنی چاہیے خاص کر دل کے مریضوں کو تو 0% دل والی مریضوں کو 0% آئل اور چکناٹ رکھنے چاہیے دل والی مریضوں کو بلڈ پیشور کے مریضوں کو ضروری یہ ہے کہ وہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں فدینے کا استعمال زیادہ کریں ادرک کا استعمال زیادہ کریں پیاز کا استعمال زیادہ کریں لسن کا استعمال زیادہ کریں اور لسن کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں وہ بلیڈ پیچر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور جو بلیڈ پیچر کے مرض میں آر ریلی مبتلا ہیں تو ان کے لئے یہ شفاق کا ذریعہ بنتے ہیں ایون میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو دل اور بلڈ پیچر کے مرض میں مبتلا تھے اور مسال سال انہوں نے اپنے زندگی میں صلاحات کا استعمال کرنا اپنی روٹین میں رکھ لیا ہے اور یہ چیزیں استعمال کرنشنوں کر دی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف شہد جاب ہوئے ہیں بلکہ وہ جو میڈیسن استعمال کرتے تھے اس سے بھی ان کو شفاہیہ بھی ممکن ہوئی ہے میرے پاس خود ایسی میڈیسن اویلیبل ہیں میری کلینک میں جو انہی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں امیپیتھک طریقہ علاج کے مطابق بنی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام مریض جو ہیں وہ سے اجاب ہو جاتے ہیں امیپیتھک کو علاج بالمثل بھی کہا جاتا ہے امیپیتھک میں ایسا علاج ممکن ہے جو بلڈ پیچر کے مریض ہوتے ہیں جن کی دل کی شریعانیں بند ہو جاتی ہیں جن کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ ان میڈیسن کی استعمال کرنے سے کھل بھی جاتے ہیں اور بلڈ پیچر جو ہے ایک دفعہ نارمل ہو جاتا ہے اور جب نارمل ہو جاتا ہے تو وہ مستقل طور پر انسان سے اجاب ہو جاتا ہے علاج بالمثل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی میڈیسن جو ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے بلکل نیچر ہوتی ہیں نیچرل کے این مطابق ہوتی ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے آپ کے گردوں کی اوپر آپ کے جسم کے کسی اور ایفیکٹ نہیں کرتی ہیں اگر آپ بلڈ پیچر کے مرض میں مبتلا ہے اگر آپ دل کے مرض میں مبتلا ہے اگر آپ گردوں کے مرض میں مبتلا ہے اگر آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے اگر آپ شگر کے مرض میں مبتلا ہے تو وانو اپیتک سنٹر ہے کیسا سنٹر ہے جس میں ہر مرض کا یقینی طور پر تسلیب بخش علاج کیا جاتا ہے آپ وانو اپیتک سنٹر سے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نیچلی علاج کریں ایک قدرتی طریقہ ایک کار کے مطابق اپنا علاج کروائیں آپ صحت مند رہیں گے یہ ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ ہی علاج کا نچوڑ ہے کہ آپ صحت مند ہو جائیں آپ تندرست ہو جائیں اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ ملے اللہ آپ کا امیوں ناصر دے بہت شکریہ